بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ورڈز مارس جی آج ہم جن جوبز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ نیب کی جوبز ہیں جن کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے وہ یہاں پر لکھی گئی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹاویلٹی ای پی جی اے اسے کہا جاتا ہے یہ ایلیل بی جس نے کی ہے ایڈوکیٹ ساتھ سال کا ان کا ایکسپیرینس ہو یا دس سال کا جو ہے پروفیشنل ایکسپیرینس ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہونا چاہیے اور انہوں نے ایلیل ایم کیا ہو تو ان کے لیے جو منتلی فی اور الانس جو ہیں وہ چار لاکھ سے لے کر چار لاکھ ان کی منتلی فی ہے اس کے بعد ان کے الانس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل اس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی تین سال کا ایکسپیرینس مانگا ہے اور ساتھ سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اس کے بعد سپیشل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ کا ہے اس میں بھی ساتھ سال کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اور اس کے مطلی فی جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار ہے اور اس کے بعد جو ٹوٹل ہے جو دو لاکھ پینسیٹ ہزار بنتی ہے اس کے بعد سپیشل پروسکیوٹر ہے اس میں بھی پانچ سال کے ایکسپیئنس مانگا گیا ہے اور ویڈیویٹ آف ہائی کورٹ ملکی ان کی علم بغیرہ مانگا گیا ہے اس کے بعد ہے ریسرچ اسوسییٹ لوگ جس نے فریش لوگ ریجویٹ کیا ہو اس کے لیے یہ بہت اچھی اپرچنیٹی ہے اس میں سیمیٹی فائیو تھاؤزن جو ہے وہ علاوانس دیا جائے گا اور تھرٹی یئر ایج ہونے چاہیے اور اب اس کا جو ایمپورٹنٹ نوٹس ہے وہ اسے بڑھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایکسپیریئنس اور ایڈیوکیشنل مانگی ہیں اس میں اس کرائیٹری پر اتریں اور اس کے بعد جو بھی ان کا ٹیسٹ ہوگا اس میں جو شورڈ لسٹڈ ہوں گے ان کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد انٹرویو ہوگا اور پھر ان کی ہائرنگ ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے name of the post applied for the should be written on the bold میں لکھنا ہے right top corner ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے جہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس سے پھر ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں application on given format without copies of academic experience certificate should reach the undersigned through past through post by 30 September 2022 before closing hours انہوں نے کہا کہ 30 September سے پہلے پہلے جو ہیں یہ پہنچنی چاہیے جی ہم اس کے ساتھ آپ دکھاتے ہیں یہ جو form ہے اس میں آپ سب سے پہلے اپنی تصویر لگائیں گے اور position جو applied جس میں آپ apply کر رہے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد name ہے father name ہے date of birth age لکھیں گے postal code ہوگا آپ پر domicile ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو fill کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا جو academic ہے اس کو لکھیں گے اور یہاں پر آپ اپنا جو experience ہوگا رہا ہے supreme code کا ہے high code کا ہے اس کو یہاں پر mention کریں گے یہ ساری چیزیں میں اس کے بعد جو آپ اپنا interview preferred interviews station جو ہے وہ کہاں پر رکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کا test clear ہو جائے گا تو آپ کو inform کیا جائے گا تو آپ کہاں پر interview رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر select کرنا ہوگا کوئی سا بھی ایک جس میں لاہور کلاچی کراچی کوئٹا پشاور ملتان اور سکھر ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں signature کریں گے اور ڈیٹھ لکھیں گے تو یہ آپ کے opportunity ہے اس کو آپ avail کریں آپ ہمارے سے جڑے رہی ہے ہمارے چنل کو subscribe کریں like کریں share کریں ہم initial اپنی new videos بنائیں گے اور آپ اس سے share کریں گے ڈیٹھ بہ poets نے اس دکھے مدیتوں نے received نے جو گم سket